ماجد علی شامل سفارتی تعلقات کی بحالی پر معاہدہ تہپا گیا جس کے تحت دو ماہ کے اندر دونم مالک ایک دوسرے کے ہاں دوہزار سولہ سے بند سفارت خانے دوبارہ کھولیں گے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ انہیں ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے جہری مواد کی پیداوار بڑھانے اور مزید طاقتور ہتھیار بنانے کے احکامات جاری کر دیئے فرانسیسی خبرسائداری کی رپورٹ کے مطابق کم جونگ انہیں جہری مواد کی پیداوار کو بڑھانے کی یہ دھمکی ایک ایسے وقت میں دی جب امریک کی بحریہ کا جنگی بحری بیڑا منگل کو جنوبی کوریا پہنچا راہل گاندی کو اب ایک نئی مسئیبت کا سامنا بھارت میں اپوزیش رہنما راہل گاندی کو دو سال قید کی سزا اور پارلیمنٹ سے نا اہل کیے جانے کے بعد اب انہیں ایک نئی مسئیبت کا سامنا ہے بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ دینوں اور عدالت سے کاغرسی رہنما راہل گاندی کو دو سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد پارلیمنٹ سے بھی نا اہل قرار دیے جانے کے بعد اب لوگ سبا ہاؤس کمیٹی انہیں سرکاری بنگلہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا مودی حکومت کے خلاف آپوزیشن کی اٹھارہ جماعتوں کا اتحاد تحریک چلانے کا اعلان بھارت میں آپوزیشن کی اٹھارہ پارٹیوں کے قائدین نے ملک میں جمہوریت کو بچانے کے لیے مل کر مودی کی ہندو دعا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کی ریپورٹ کے مطابق راہل گاندی کی لوگ سبا کی رکنیت سے نہ اہل قرار دیے جانے اور ان سے سرکاری رہشگاہ خالی کرانے کا نوٹس جاری ہونے کے بعد آپوزیشن کی پارٹیوں کا ایک اہم اجلاس ہوا روس کی سی آف جاپان میں فرضی حدف کو نشانہ لگانے کی مشک سٹیٹرڈک بمبار دیاروں کی پرواز کے بعد روس نے سی آف جاپان میں فرضی حدف کو نشانہ لگانے کی مشک میں سپر سونک اینٹی شیپ مزائل فائر کیے غیر ملکی خبر سائج دارے کی ریپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ تقریباً سو گلومیٹر دور موجود حدف کو دو موسکیٹ کروز مزائلوں سے براہ راست نشانہ لگایا گیا موڈی حکومت کا ایک رینک ایک پینچن کے نام پر دھوکہ موڈی حکومت نے ریٹائرڈ بھارتی فوجیوں کو بھی دھوکہ دے دیا نرندر موڈی نے الیکشن سے قبل ووٹ بٹورنے کی خاطر ایک رینک ایک پینچن کا وعدہ کیا بعد میں آنکھیں پھیڑ لیں دوہزار آٹھ سے ریٹائرڈ بھارتی فوجی ایک رینک ایک پینچن کے لیے احتجاج کر رہے ہیں سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ روس یکرین جنگ 24 گھنٹے میں ختم کروا سکتے ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونالڈ ٹرم کا کہنا تھا کہ اگر اگلے سال تک بھی جنگ ختم نہ ہوئی اور وہ دوبارہ صدر منتقی ہو گئے تو روس اور یکرین صدروں کے درمیان آسان مذاکرات کے ذریعے جنگ ختم کروا سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ لیکن میں ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ مذاکرات میں کیا نکتہ رکھوں گا کیونکہ ابھی بتا دیا تو بعد ازاں پھر میں اسے استعمال نہیں کر سکوں گا ڈونالڈ ٹرم کا کہنا تھا کہ جنگ اگلے سال کے اختتام تک بھی ختم نہیں ہوگی یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جنگ عظیم سوئے میں چلے جائیں عالمی مالیاتی آدار ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان معاہدے میں تاخیر کی وجہ سامنے آگئے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان معاہدہ دوست ممالک کی طرف سے فنانسنگ کی تحریری یقین دہانی نہ دینے پر تاخیر کا شکار ہوا ذراعہ کے مطابق پاکستان کو دوست ممالک کی جانب سے اقرار کے باوجود تحریری زمانت نہیں دی جارہی ذراعہ کے مطابق پاکستان سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض سے روزانہ آلہ سطح پر رابطے کر رہا ہے جبکہ وزیراعظم آفیس دختر خارجہ اور وزارت خزانہ متحرک ہیں ذراعہ کے مطابق پاکستان دوست ملکوں سے تین عرب ڈالر فانانسنگ کی جل تصدیق پر زور دے رہا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے مولکبیر احتجاج کے بعد اپنی حکومت کے متنازعہ عدالتی اصلاحاتی بل پر قانون سازی اگلے ماہ تک ملتوی کر دی غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں متنازعہ عدالتی اصلاحات کے خلاف کئی ہفتوں سے عوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں احتوار کو نیتن یاہو نے عدالتی اصلاحات روکنے کے مطالبے پر وزیر دفاع کو بھی برطرف کر دیا تھا وزیر دفاع کی برطرفی کے بعد عدالتی اصلاحات کے خلاف مظاہرے زور پکڑ گئے اور مظاہرین مشتعل ہو گئے چین کے خلائے مشن نے چاند پر موجود پانی کے زخیرے کو دریافت کر لیا اس حوالے سے جرنل نیچر جیو سائنس میں شاید تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چین کے چینگ فائیو مشن نے چاند پر میں پھیلے گلاس کے ننے موٹیوں کے اندر پھنسے پانی کو دریافت کر لیا تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ چاند کی سطح سے یہ نمونیں دوہزار بیس کے دوران حاصل کیے گئے تھے جن کو زمین پر واپس لائے گیا تھا پہلے خیال کیا جا رہا تھا کہ چاند مکمل طور پر خوشک ہے مگر گزشتہ چند ہائیوں کے دوران مختلف مشنز میں چاند کی سطح اور منرلز میں پانی کی موجودگی ثابت ہوئی تھی جرمنی میں بترین ہڑتال نے نقل و حمل کا نظام درہم برہم کر دیا جرمنی میں ائرپورٹس بسیں اور ریلوے سٹیشنز کی ہڑتال ہے جس کی وجہ سے ہفتے کے آغاز میں ہی لاکھوں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بین القوامی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ورڈی ٹریڈ یونین اور ریلوے اینڈ ٹرانسپورٹ یونین کی جانت سے کال کی گئی اس ہڑتال کو مہنگائی سے دو چار یورپی میشت کی دہائیوں کی سب سے بڑی ہڑتال قرار دیا جا رہا ہے روسی فوجیوں کو اولمپکس میں کھلانے کی تجوید پر یوکرین کے تحافظات اقوام مددہ کی ماہر خاتون نے بین القوامی اولمپک کمیٹی کو مشکلہ دیا ہے کہ وہ روسی فوجیوں کو پیرس دوہزار چوبیس اولمپکس گیم میں حصہ لینے کی اجازہ دی جائے عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اقوام مددہ میں سالسی حقوق کی نمائدہ خاتون کے مشکرے نے یوکرینیوں میں غم و غصے کی لہر دڑا دی جس میں کہا گیا ہے کہ یوکرین میں لڑنے وارے روسی فوجیوں کو پیرس دوہزار چوبیس گیمز میں حصہ لینے کی اجازت دی جانی چاہیے امریکہ نے سابق امریکی سفیر ظلم اکھلیزاد کے عمران خان سے متعلق بیان کو ذاتی رائے قرار دے دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ سابق امریکی سفیر ظلم اکھلیزاد کے عمران خان اور ان کی جماع سے متعلق ٹویٹر پیغامات ان کی ذاتی رائے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ظلم اکھلیزاد کے بیانات امریکی انتظامے کی نمائدگی نہیں گرتے وہ عام شہری ہیں ان کے بیانات کی ذاتی نویت کے ہیں ظلم اکھلیزاد کے بیانات کا امریکی خارجہ پولیسی سے تعلق نہیں مفتہ آٹے کی تقسیم بھگدر کے مختلف واقعات میں سات جام حق ریسکیو ذرائع کے مطابق ساہیوال سٹیڈیو میں مفتہ آٹے کی تقسیم کے دوران بھگدر مچنے سے خاتون جام حق جبکہ انیس افراد زخمی ہو گئے شہریوں نے الزام لگایا کہ دنزلائی انتظامی کی جانب سے ناکس انتظامات کے باعث واقعہ پیش آیا حارت صرف کو ڈی ایس پی کا عہدہ مل گیا اسلام آباد قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باولر حارت صرف کو ڈی ایس پی کا اعزادی عہدہ مل گیا اسلام آباد پولیس نے حارت صرف کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے انہیں قومی ٹیم کے مایانال خلاڑی کو جذبہ خیر سگالی کا سفیر مقرر کر دیا اسلام آباد پولیس نے ان کے لیے ڈی ایس پی رینگ کا یونی فارم تیار کروایا انہیں آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے ڈی ایس پی رینگ سے نوازا مسلم لیگ نون کی جیف اورگنیزر مریم نواز کے مالی احساسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں مریم نواز نے مالی احساسوں کی تفصیلات اپنے کاغذات نام زدگی کے ساتھ جمع کروائیں جن کے مطابق مریم نواز 84 کروڑ 25 لاکھ روپے سے زائد احساسوں کی مالک ہیں وہ 2 کروڑ 89 لاکھ روپے سے زائد کی مکروز ہیں انہوں نے یہ کرزہ اپنے بھائی حسن نواز سے لے رکھا ہے سونے کی قیمت میں پھر اضافہ ملک میں کاروباری ہفتے کے دوسرے رول سونے کی قیمت میں پھر اضافہ ہو گیا سنس رافہ بزار جولز ایسوسییشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 1000 روپے کے اضافے سے 2 لاکھ 5600 روپے ہو گئی اس کے علاوہ 10 گرام سونے کی قیمت 877 روپے کے اضافے سے 1 لاکھ 76268 روپے ہو گئی ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان